السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھ نئی نہیں ہے کچھ مکھن یہ گرین گرین کیا ہے یہ لہسون ہے اور یہ بینگن اور یہ ٹی مارٹر اب بتائیں میں کیا بنا رہی ہوں ارے یہ تو میں بینگن اور ٹی مارٹر کو تبوے پی سیک رہی ہوں اچھا جی تو آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے بینگن اور ٹی مارٹر کو تبوے پی سیک کر اس کا چھلکا ہاتھ آگے اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا کر رکھنا ہے اس کی میں آپ کو لاسٹ میں کی چٹنی دکھاؤں گی اور یہ جو گرین لسن تھا اس کا وائٹ پارٹ یہاں پر رکھا یہ گرین پارٹ رکھا ہے یہاں پر میں گھیڑ آ رہا ہوں اور تھوڑا سا مکھن ڈال کے گرم کروں گی اور گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں گالا لہسن کا وائٹ والا پارٹ پورا کچھ گرین آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گرین پارٹ وائٹ پارٹ اس لیے کرنا ہے پہلے کہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس میسیجز کا ارومہ آتا ہے وہ مکھن کے ساتھ مل کر بہت اچھا سا وقت ایک خوشبو ایسی آئے گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ واہ اس وقت میں یہاں پر کھڑی ہوں مجھے جو خوشبو آ رہی ہے لا جواب ما شاء اللہ اچھے اسے پس جلنی نہیں دینا ہاتھ چلاتے رہنا ہے جلنی نہیں دینا چلیں جی میں آپ کا سسپنس ختم کرتی ہوں اب بتاتی ہوں آپ کو کہ میں یہ کیا بنا رہی ہوں جی تو میں بنا رہی ہوں باجرے کی روٹی کے ساتھ اس کو لہسن کا یہ ایک ڈیش ہوتی ہے میمن فیملیز کی تو آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں باجرے کا باجرے اور لہسن کی مکچر ایک ہوتا ہے آپ دیکھے گا بہت سے لوگ اسے لڈو کی شکل میں کھاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے ایسے ہی چمہ سے کھان لیتے ہیں تو ایک ہی طرح ٹائم لے گا یہ ریسپی بڑی ہے اب میں نے اس میں لہسن کا گرین والا گرین لسن جو صرف سردیوں میں آتا ہے اور اللہ پاک کے ہم لوگ کے لئے سردیوں کی سوغات دی ہیں سردی سے پچھنے کا ایک ذریعہ ہے باجرہ بھی گرم ہوتا ہے اور لہسن بھی گرم ہوتا ہے چی تو اب اس میں ہم گرین پارٹ ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے بہت اچھی سے مکھن اور لہسن کی جو ارومہ اسے مل کے جو ارومہ اٹھ رہا ہے وہ ما شاء اللہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا جی تو اب اسے ہم بنائیں گے اس کے ساتھ نہ ہو رہی بینگن جو آپ کو دکھایا تھا بینگن کا اور ٹیمارٹر کا ایک بھرتہ بھی بنائیں گے ارے میں نے تو آپ کو بتا دیا چلے جی سوچے نہیں بتایا چلے جی اب اس اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت اچھی طرح مکس کریں گے اس میں میں نے کوئی نمک نہیں ڈالا نمک میں ڈالوں گی باجرے کے آٹے میں کیونکہ یہ تھوڑا سا نمکین اچھا لگتا ہے تھوڑا سا نمکین ہی اچھا لگتا ہے آپ کو میں یہ اس لیے دکھا رہے ہیں آپ کو پتا چلے کہ اس کو کتنا پکانا ہے ورنہ آپ بلکل کچھا چھوڑ دیں گے لنسن یہ باجرے کا آٹا ہے اس میں میں نے سالٹ ڈالا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں گون دوں گی یہ ایک پاؤ ہے ایک پاؤ میں باز میں گون دوں گی اور لیسن بھی آدھا کلو تھا ویسے ہم کہتے ہیں آٹا کو گون کے لگ دو ٹھائر آئے لو مگر باشرے کے آٹے میں یہ ہے کہ اسے فوراں گون دو فوراں اس کی روٹی بناو بناو کرنا یہ آٹا خراب ہو جاتا ہے اچھا نہیں بنتی روٹی اس سے اچھی روٹی نہیں بنتی یعنی دوسرے آٹے سے چینج ہے اب آٹا گون دیں میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھا سا سخت پینا اور نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم اچھا سا اس کا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے بیس سوری باشرے کا اچھا سا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے اب میں اس کو جو نیو کاملز ہیں جس کو نیا ہے کچن میں آئی ہیں گلز وہ باشرے کے روٹی نہیں بنا سکتی تو وہ اس طرح بنائے کہ نیچے ایک پیپر لگ اس کا پلاسٹک کا پیپر لگ دیں اور اوپر اس کے بیچ میں تھوڑا سا پانی نیچے لگا ہے ہلکا سا سرفیس پہ تھوڑا سا پانی بہت ہلکا سا تاکہ وہ روٹی نیچے چپ کے نہ اسی طرح اوپر بھی لگائے اوپر والی اسے پہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں گے اوپر والی اسے ایزی لی نکل آئے گا چلے جو اچھی طرح سے میں آپ کو ہاتھ سے روٹی بنانا بھی بتاؤں گی پہلے میں آپ کو پلاسٹک کی تھیلی سے بنانا اسے خادو بیلن سے جو گھرا نہیں سکتے وہ اس طرح سے بنائے لڑکیاں یہ بہت سے لوگوں کو نہیں آتی ہمیں بھی نہیں آتی تھی ایک وقت میں اپنی ممی کو نانی کو دیکھ کے بنانے سی کہ ہمیں ہماری ہاں بچپن سے ہی یہ چیز بہت شوق سے کھائی جاتی ہے سب ہی اسے میمن فیمیلیٹی چاہے کسی بھی کمیلیٹی میں ہے کسی کوئی بھی ہوں یہ چیز بہت پسند کرتے ہیں اس کا نام ہی لہسن کہتے ہیں اسے آپ کہیں گے لہسن ہاں جی اسے اس کا نام لہسن ہے کہ آج ہم لہسن بنائیں گے اس کے ساتھ بہت ساری برائٹی ہوتی دہیں ہوتی ہے دہیں ہوگی اور لوگ بہت اچار وغیرہ بھی لگتے ہیں مگر ہم لوگ یہاں صرف دہیں اور بہنگن کا بھرتا ہوتا ہے چلے اب میں دوسرا آٹا گوننے لگی ہوں میں نے اپسے کہاں ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آٹا گوندا جاتا ہے تو اب ہاتھ سے میں روٹی بنانے لگی ہوں بہت تھوڑا سا ہاتھ میں پانی لگاتی جاتی ہوں اور روٹی کو بڑھاتی جاتی ہوں ہاتھ پہ پانی لگاتی جائیں دونے طرف بہت زیادہ پانی نہ لگائیں بہت ہلکا سا بہت ہی ہلکا اگر زیادہ لگائیں گے تو روٹی آپ کی پھٹ جائے گی یا آپ کے ہاتھوں سے ہی چپکنے لگے گی اب روٹی کو آپ دوے پہ ڈالیے اچھی طرح سے بڑھا لیں جتنی بڑھانی چاہتی ہیں اور آپ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے جی اب روٹی میں نے تبوے پہ ڈال دی اب اسے دونوں طرف سے ہلکی آنچ پہ پکاؤں گے اگر تیز آنچ پہ پکاؤں گے تو یہ جل جائے گی اوپر سے تو جل جائے گی اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی اس لئے ہمیں اسے اندر سے بھی کوک کرنا ہے اس لئے ہمیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہوگا چلے جی بیسن باجرے کی جو تھا روٹی اور جو لہسن تھا اس کو میں نے ہاتھ سے مل مل کے بہت اچھے تیزے مکس کر کے بہت سے لوگ مشین میں بھی کرتے ہیں میں نے ہاتھ سے کیا میں اگر اس میں اور لگا دی یہ تو ریسیپی بہت ساتھ بڑی ہو جاتی آپ لوگ بھور ہو جاتی اس لئے باجرے کی روٹی کو اور لہسن کو مکس کر کے ایسے بالز بنا لے میری نانی کے ہاں ایسے بالز بنایا جاتے تھے مگر میری دردیال میں ہم لوگ اس کو چورا کر کے کھاتے تھے اب یہ دہیں اور یہ یہ کیا چیز ہے یہ ریٹ ریٹ کیا نظر آ رہا ہے کچھ سمجھ آیا آپ کو یہ کیا ہے نہیں نا کیونکہ اس کی ریسیپی نہیں چلے جی میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو دیتی ہوں یہ ہے بہنگن کا بھرتا جی جو سٹارٹ میں ہم نے تبوے پہ سیکھا تھا بہنگن اور ٹیماتر جی ہاں اس کا میں نے بھرتا بنایا ہے چلے جی بھرتے کے لیے آپ کو چاہیے بہنگن اور ٹیماتر جو ہم ریٹ کر کے جو تبوے پہ رکھتے بھونا ہوا ہے ہم نے وہ آئل ڈالیں گے چی یہ دیکھیں یہ دہیں اور یہ بہنگن کا بھرتا اور یہ باجرے کا لہسن باجرے اور لہسن کا بول چلے جی میں نے کڑائی رکھ دیئے چھوٹی سی اس میں میں ڈالوں گے آئل اور اب ڈالوں گے میں بہنگن جو ہم نے بھون کے رکھاتا تو بھی پر اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی تھوڑا سا چمچ کی مدد سے اس کو فرائی کروں گی جو اس کی چنگس نظر آ رہے ہیں اسے میں سپون کے بیک سے میش کروں گی جو بڑے چنگس ہیں اس کو ہی کریں بڑے چنگس پہ اچھے لگتے ہیں مگر یہ تھوڑا سا سموٹھ ہو جائے گا تو اچھا لگے گا اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اب یہ ٹیمارٹر کا جو میں ہم نے ایک رکھا ہوا تھا سیکھا ہوا تھا اس میں دو ادد ہری میرش میں نے ڈالی ہیں اور الگ الگ پارٹس میں ان کو فرائی کرتے رہیں گے جب یہ دونوں اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو اب دونوں کو میکس کر دیں گے اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سال ڈالوں گی ون ٹی سپون کو ٹی وی لال میش ڈالوں گی تو جی اب بتائیں آپ کو کیسے لگی بھینگن کا بھرتا یہ دیکھیں میں نے نمک ڈالا اب اس کو دونوں کو میکس کر دیا اس کو بلکل وہ نہیں کرنا چٹنی نہیں بنانی بھرتا ہے تو اس کو بھرتا ہے سٹائل میں ہی رکھنا ہے جی اس کو اچھے سے میکس کریں اور اب میں اس میں ڈالوں گی تو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں شیئر کریں کس کو اپنے فرینڈز کو اور فرینڈز کی فرینڈز کو بھی نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ٹوٹل نمک اس میں ون ٹی سپون ہی گئے زیادہ نمک اس میں اچھا نہیں لگے گا تھوڑا سا پہلے ڈالا تھا تھوڑا اب ڈال دیا اور سنائے سب خیریت سے ہیں آپ چلیں جی مزہ مزے کا لیسن سردیوں کی سوغات میں سردیوں میں کھانے سے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ چیز سردیوں میں ہی آتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میں تو مزے کا بریکفسٹ کرنے لگی ہوں کوٹیوی میج ڈالی میں نے کیونکہ اسے پکارا صحیح سے پڑتا ہے چلیں جی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ